ادیوگ پتی گوتم اڈانی کا خزانہ دن دنہ رات چوگونہ بھر رہا ہے تیزی سے بڑھ رہی ان کی دولت اب مکیش امبانی کے بہت قریب پہنچ گئی ہے دوہزار اکیس میں انہوں نے بھارت کے انیس ارب پتیوں کی طلعہ میں آدھک دولت کمائی بلومبک بلینئر انڈیکس کے انسار بھارت کے بیس ارب پتیوں میں دوہزار اکیس میں گوتم اڈانی کی دولت پینتیس دشمل اف دو ارب ڈالر بڑھ گئی اس دوران بھارت کے باقی انیس ارب پتیوں کی دولت کل ملا کر چوبیس دشملہ پانچ ارب ڈالر بڑھی ہے یعنی اکیلے گوتم اڈانی انیس ارب پتیوں پر بھاری پڑ رہے ہیں تیزی سے امیروں کی لسٹ میں اوپر بڑھتے گوتم اڈانی بھارت کے سب سے امیر شخص مکیش امبانی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں ابھی گوتم اڈانی کی کل دولت ہے 79 ارب ڈالر جبکہ مکیش امبانی کی دولت ہے 77 ارب ڈالر اس سال مکیش امبانی نے صرف 334 ملین ڈالر کمائے اگر اسی سپیڈ سے گوتم اڈانی کی دولت بڑھتی رہی تو جلد ہی بھارت کے سب سے امیر انسان مکیش امبانی نہیں بلکہ گوتم اڈانی بن جائیں گے شکروار کے ڈالر ایکسچینج ریٹ کے حساب سے دیکھیں تو گوتم اڈانی کے یہ 35.2 ارب ڈالر بھارت کے 2.56 لاکھ کروڑ روپے ہوتے ہیں اگر ویلیو کے حساب سے دیکھا جائے تو دنیا بھر میں فرنچ بزنس ٹائکون برنارڈ اڈالر کے بعد گوتم اڈانی اس سال سب سے ادھک پیسے کمانے والے دوسرے شخص ہیں بلومبرگ بلینئر انڈیکس کے انسان برنارڈ اڈالر لے اس سال 47.9 ارب ڈالر کی کمائی کی ایسے میں اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا گوتم اڈانی دشکوں سے بھارت کے سب سے امیر شخص کا مکیش امبانی کا ریکارڈ ٹوڑ پائیں گے موسیقی